تیرا جنون میرا جنون میرا جانے مہم روح یہ جانے یہاں ہیں مرک میں ملک و کرتے ہیں یہاں ہیں گناہ آپ میں آگیاں میں آگیاں میں آگیاں جاں ماری ایم پی ایز ان کا خیال رہے ہیں اسلام لیکن اسلام لیکن اسلام لیکن آپ لوگوں کی دعائیں محبت ہی دیئے یہ لے آجا 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 یہ میرا کلاس پر لگا ہے چاہی چاہی آجا 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 بکیلان بہت شکریہ بہت شکریہ محبت انہوں نے دیئے بہت محقن محمد اس نے خان بھکم ابان اس نے تقدس کردہ اس میں سب کیچکل بڑے افسورتان تھے لوگ پریشان تھے کہ یہ بڑے ایسے ارکتیں ہیں جس سے ہمارے ایوان کی عزت میں فرقا تو آپ نے اس کا ریزول دیکھ لیا کہ ایک سنگل ایم پی ایم پی ان کے اپنے علاقے کے ایم پی ایم پی نظریہ کے ساتھ کھڑے رہے اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیت جو ہے پی ٹی آئی کے جیت ہے عمران خان کے جیت ہے نظریہ کے جیت ہے اور عوام کو جگانے کے جیت ہے جو عمران خان صاحب ہے ہماری شکلوں سے لگتا ہم دیکٹیکٹر ہے ہم ہیں ہم ہیں ہی بھئی جمہوریت پسند لوگ عوام کو انباعث ہو کے چلائیں گے لیکن جو خرابی ڈالے گا اس کا اعلان ضرور میرے پیارے بیڈیا ملے بھائیوں میں ادھر ہوں میرے جانا نہیں ہے سن تو اگر آپ مجھے اندھر جانے دیں گے میں ایک میں سن لیں میں ابھی کروائی باقی ہے سن تو لیں میں جب تک آپ کا آخری بندہ بھی دے رہے میں نہیں جاؤں جانا نہیں ہے موسیقی 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 موسیقا میں آ گیا میں آ جا میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ہماری ایم پی اے سے ان کا خیال رکھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ لوگوں کی دعائیں محبت ہی دیئے ہیں ہم چیلے ہیں آج 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 یہ میرا کلاس میں لگا ہے یہ ترجم مقیقر بہت شکریہ انہوں نے دیا کہ اس فضول آدمی کی نے اس فضول تقس کی اس پر سب کے دل بڑے افسردہ تھے لوگ پریشان تھے کہ یہ بڑے ایسے ارکتیں جس سے ہمارے ایمان کی عزت پر فرقا تو آپ نے اس کا ریزلٹ دیکھ لیا کہ ایک سنگل ایم پی ایم پی ان کے اپنے علاقے کے ایم پی نظریہ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیت جو ہے پی ٹی آئی کے جیت ہے عمران خان کے جیت ہے نظریہ کے جیت ہے اور عوام کو جگانے کی جیت ہے جو عمران خان صاحب ہے ہماری شکلوں سے لگتا ہم ڈکٹیکٹر ہے ہم ہم ہیں ہم ہی بھائی جمہوریت پسند لوگ عوام کو انبعیس ہو کے چلائیں گے لیکن جو خرابی ڈالے گا اس کا اعلان ضرور گی متے مرک پی ڈا بہت پید میں احساس لڈا بہت زبر بیativity من خارج میں مدین فرگ پہ بڑی بین کی نظریہ ڈالہ شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب موسیقا 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 اوباللہ اذن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید صحافی برادری اسلام علیکم میں اسلام آباد چیمبر آف کانورس انڈسٹری کی طرف سے اہم پریس کانورس میں شکر کرنے پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہم یہاں ملک کو درپیش سنگین معاشی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی موجودہ معاشی حالات پاکستان کے استقام اور سلامتی کے لیے ایک بڑے خطے سے کم نہیں ہیں ان حالات کو مدرد رکھتے ہوئے میرے ساتھ اسلام آباد چیمبر آف کانورس انڈسٹری کے سابق صدود اور سینئر رہنما آج کی پریس کانورس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں میں محمد شکیل منیر اور میں اس وقت اسلام آباد چیمبر آف کانورس انڈسٹری کا سٹنگ پریزیڈنٹ ہوں میرے ساتھ فاؤنڈر گروپ کے چیرمن سابقا صدر جناب خالد اقبال ملک صاحب اور فیڈریشن کے صاحب کا صدر جناب زبایر احمد ملک صاحب جناب محمد اجاز اباسی صاحب جناب شابان خالد صاحب جناب احمد وحید صاحب میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ شیخ جمشید صاحب وائس پریزیڈنٹ فہیم خان صاحب یہاں موجود ہیں موزز صافی برادری پاکستان کے موجودہ معاشی بطالی آپ کے سب سے سامنے ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان اور پوری قوم ذہنی تباہو میں مقتلا ہے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی گرتی ہوئی قدر تاریخی مہنگائی توانائی بہران قرضوں میں بیتہاشہ اضافہ اور سب سے بڑھ کر انٹرنیشنل ڈونرز اور دوست ممالک کی طرف سے پاکستان کی مدد کرنے میں ہچکچاہت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ہماری معیشت کو ایک بڑے طوفان کا سامنہ ہے جو سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے میں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی پلٹیکل گریگ گیم کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہی ہم یہاں کسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت کے لیے جمع ہوئے ہیں ہمارا واحد مقصد پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عام آدمی کو نظر نہیں آتی لیکن معیشت کو درپیش یہ مختلف بوران اگر اسی طرح بڑھتے رہے تو نہ صرف کاروبار بہت متاثر ہوگا بلکہ عام آدمی شدید مشکلات کا شکار ہو جائے گا صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ سٹیک بینک نے لیٹر اف کریڈٹ ایل سی پر پبندیاں لگانا شروع کر دی ہیں اور پاکستان کے غیر ملکی ذریعہ مبادلہ کے ذخائر بھی تیزی سے کم ہو رہے ہیں ہمیں خدشہ ہے کہ حالات اسی طرح خراب ہوتے رہے تو اشیاء کی سپلائی کا نظام متاثر ہوگا اور مارکٹوں میں اشیاء کی قلت پیدا ہو جائے گی جس سے عوام کو سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں ملک کی تاجر برادری سمیت عوام اور ریاستی داروں کے بارے میں گیری تشویش ہے کیونکہ اگر ملک مزید معاشی اپتری اور عدم احتقام